بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جس گھر کی عورتیں صبح و شام یہ تسبیح پڑتی ہیں اس گھر میں بھائی بیٹا والد شوہر کبھی تنگ دست نہ ہوگا شوہر چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ ناظرین آج کا یہ وزیفہ ان حواتین کے لیے ان ماں کے لیے ان بینوں کے لیے جو یہ چاہتی ہیں کہ اللہ دلہ ان کے والد کو ان کے بھائی کو یا ان کے شوہر کو خوب مال و دولت سے نواز دیں اور وہ دنوں میں کروڑ پتی بن جائیں تو آپ آج سے سمر کو کرنا شروع کر دیں ناظرین اس دنیا میں رہتو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رسک یعنی ضروریات زندگی کی فرامی کہے کہ ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی چنانچہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشہ بھی ہے کہ اے میرے بندوں تمہارا رازت تمہیں ہو اور تمہیں رسک دینے کے لیے میں وسائل و اسپاپ کا موتاج نہیں ہوں تم لوگ ایمان و یقین کے ساتھ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو میں تمہیں وہاں سے رسک دوں گا جہاں سے تمہیں گماں بھی نہیں ہوگا تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توقل کر کے اپنے معاملات اس کے سپورٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات و حاجات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو یاد ہے کہ توقل کا تعلق بندے کے ایمان سے جس قدر گہرا اور پوتا کسی کا ایمان ہوگا اسی قدر مضبوط اس کا توقل بھی ہوگا تو آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پر بروسہ یعنی توقل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو آئے ہم اپنا ایمان جوے مضبوط کر کے اللہ پر توقل کریں اور اس آیت کو پڑھیں کہ جس کے ذریعے اللہ پاک غیب سے رسک دیتے ہیں اس کی برکت سے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے ہوشالی ہوتی ہے اگر ہوتین اس آیت کو پڑھنے کا معامل بنا لیں تو ان کے گھر سے رسک کی تنگی مہتاجی برکتی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی تو یہ قرآن پاک کی چھوٹی سیایتیں اس کو آپ شات کر لیں اور اس کی ایک تسبیر روزانہ پڑھیں جب بھی آپ کے والد یا آپ کے شور یا آپ کا بیٹا یا آپ کا کوئی بھائی گھر سے بیٹھ جائے تو پیچھے ان کے یہ تسبیر پڑھیں اور ان کے رسک کے لیے ان کی کامیابی کے لیے آپ یہ دعا مانیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے بہترین سے بہترین اسباب پیدا کریں گے اور ان کی ہر معاملات میں یہ بھی مدد فرمائیں گے تو وہ تسبیر یہ ہے سب سے پہلے اولہ تین مرد پر درود پاک لازمی پڑھا کریں آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا ترجمہ ہے اور اسے ایسی جگہ سے رسک عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اور جو کوئی اللہ پر بروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک دائرہ یعنی کہ ایک انداز مقرر کا رکھائے تو صرف ایک تسبیر اس کی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ گھر سے عربت کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ